اسلام علیکم آج کی ہماری اس ویڈیو کا موجود ہے ایک اللہ والے نے پندت کی بیٹی کو چھکلی بنا دیا پیار دوستو آج کی ہم اس ویڈیو میں ایک ایسا واقعہ آپ کو سنانے والے ہیں جس سے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ کیسے ایک اللہ والے نے ایک پندت کی بیٹی کو چھکلی بنا دیا پیار دوستو کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا جہاں قدرت کی بے پنہ نیمتے تھیں اللہ رب العجت مہا کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا گج کے ایسے مانتے آئیں جن کو دیکھ کر انسان اکثر مگرور ہو جایا کرتا ہے اور سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی کہ وہ سب کے سب کافر تھے اپنی سانو سوقت اور دولت پر فقر کرتے تھے کیونکہ ہر سکس دولت مند تھا اور کسی کے پاس بھی روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی بہا نہرے تھیں باغ تھے دریا تھے اور جب اتنا کچھ کسی انسان کے پاس ہو تو وہ تو مگرور ہو ہی جایا کرتا ہے اور یہاں کسی ایک انسان کے پاس نہیں بلکہ پوری کی پوری بستی بے تحاصی دولت مند تھی سوائے مسلمان گھروں کے بہاں کافر زیادہ تھے اور مسلمان کے گھر اکا دھکا تھے ان کا ایک سردار پندیت تھا جس کی ایک اکلوتی بیٹی تھی اور جسے وہ بے تحاصی چاہتا تھا وہ بیٹی بہت ہی زیادہ اناپرست اور اپنے آپ کو بہت زیادہ اونچہ سمجھتی تھی بہاں پر جو گریب لوگ تھے بہت صرف مسلمان تھے تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے مگر مسلمان کو دیکھنے والا بہاں پر کوئی نہ تھا وہ بیٹی عمل کر کے یعنی کالا جادو کر کے گریبوں کو جانور بنا دیا کرتی تھی تمام مسلمان اس سے بہت زیادہ تمام مسلمان اس سے بہت زیادہ تنگ تھے وہ لوگوں کو گلام بناتی مجدور بناتی اور اگر ان میں سے کوئی اس کی بات نہیں مانتا تو گکالا جادو کر کے ان سب کو جانور بنا کر اپنے عصاروں پر نچاتی تھی اس بستی میں اکتہ دکہ مسلمان تھے جن کا کوئی بھی پوچھنے والا حال نہیں تھا جب پندت کی بیٹی کا علم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو مسلمانوں میں سے ایک بڑے سخص نے اللہ رب العجت کے سامنے گرگر آ کر یہ دعا کی اے رب کریم ہماری نسل جو چند ایک یہاں پر بچی ہے ان نسلوں کو تو بچا لے اس پندت کی بیٹی نے ہمارا جینہ دوسبار کر دیا ہے کوئی ہمارا مسیحہ نہیں ہے نہ دولت ہے نہ جسمانی طاقت ہے اے اللہ ہمارے لیے کوئی ایسا مسیحہ بھیج دے جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ اس جادو گرنی کو بھی ہرا دے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بوڑے کی دعا قبول فرمائی اور یوں اس جگہ ایک اللہ والے کو بھیج دیا وہ اللہ والے یوں ہی اس بستی میں داخل نہ ہوئے کہ ایک دن کچھ عجیب و غریب باقیہ ہوا وہ پندت سیر کرنے کے لیے جنگل کی طرف نکلا بڑی شان سے وہ سیر کرتا ہوا جا رہا تھا اچانک ایک جہریلا ساپ اس کے سامنے آ گیا اگر وہ پندت چاہتا تو وہ ساپ کو اپنے عمل سے ختم کر سکتا تھا لیکن وہ ساپ بہت ہی جادہ طاقتور تھا اس جہریلا ساپ نے اس کے قریب آ کر اس کو ڈس لیا وہ بہیں بے ہو سو کر گر پڑا اس کی جو گلام تھے جب انہوں نے اپنے سردار کی حالت دیکھی جہری طور پر اس کو گھر پہنچا دیا گیا اس لڑکی نے اپنے باپ کی حالت دیکھی تو ملک کے بڑے بڑے طبیب اور حکیم بلائے گئے اور وہ اپنے ہنر میں بہت ہی مہارت تھے ایک بہت عجیب بات تھی کہ وہ بہت سی کوشتوں کے باوجود جہر نکالنے میں ناکام ہو رہے تھے جہر تیجی کے ساتھ پندت کے جسم میں پھیل رہا تھا کوئی بھی اس جہر کو نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکا بہت ہی بڑا بہت ہی اتنا بڑا امیر تھا مگر اس کے باوجود اپنا نہیں کر رہا تھا اسے تو کوئی ہو سی نہیں تھا اتنی بڑی طاقت رکھنے کے باوجود اتنا روپیہ پیسہ ہونے کے باوجود اتنے بڑے بڑے اپنے ہنر میں ماہر حکیم ہونے کے باوجود جہر کو جسم سے نکال نہیں نکل نہیں رہا تھا اس وقت سہر میں ایک دربیس کی آمد ہوئی دربیس کو اللہ تعالی نے اس مقصد کے لئے بھیجا تھا دربیس نے اس کے گھر کے باہر پہنچ کے درباجے کو کھٹ کھٹایا بڑے بڑے درباری کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے کس سے ملنا چاہتے ہو فقیر نے کہا یہاں کے سردار کو سامپ نے ڈس لیا ہے وہ کہنے لگے تمہیں کیسے پتا تم تو ہمیں اجنبی لگتے ہو اور ہم نے تمہیں آج تک کبھی نہیں دیکھا دربیس نے کہا کہ میں مسافر ہوں اور مجھے خبر ملی ہے یہاں کے سردار کو ایک سامپ نے ڈس لیا ہے اور کوئی بھی ان کا علاج نہیں کر رہا درباری نے کہا ارے بھائی لیکن تم ہو کون فقیر نے کہا کہ میں حکیم ہوں اور میں ان کا علاج کرنے آیا ہوں ان درباری جب فقیر کی حالت دیکھی تو جو جو سے ہسنے لگے کیونکہ آپ نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ہلیا سے ہی گریب لگ رہے تھے درباری نے کہا ارے بھائی تم اتنے بڑے سردار کا علاج کرو گے ملور کے مایانات ابھی حکیم بلائے گئے پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے سردار کے پاس دربیس نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سردار کی جان بچ جائے تو پھر مجھے اندر آنے دو غلام کہنے لگے ٹھیک ہے ہم اندر سے اجازل لے کر آتے ہیں وہ اندر آئے اور پندت کی بیٹی سے کہا مالکن وہر ایک گریب آیا ہے کھولیے ان یہ سے فقیر لگتا ہے لیکن کہتا ہے کہ میں پندت کا علاج کر دوں گا وہ جہر جو تیجی سے پھیلتا جا رہا ہے اس کو نکال کر فیک دوں گا کہنے لگے ٹھیک ہے اس کو اندر بلاؤ جب فقیر اسے جب فقیر اسے گھر میں آئے تو دیکھا کہ پندت جہر کے اثر سے تڑپ رہا ہے اور اپنی ٹانگ کو بار بار بستر پر پٹک رہا ہے وہ دربیش پندت کی پیر کی جانے بایا جہاں ساپ نہیں کاتا تھا اسی جگہ پر اللہ والے نے تھوک کر بہاں سے بھاگ گیا پندت کے سارے ساتھی اور اس کی بیٹی حیران ہوئے کہ یہ کون دیوانہ تھا کی کمرے میں آیا اور اسی جگہ پر تھوک کر بھاگ گیا یہ جگہ سامنے کاتا تھا اور تو اور اس کو کوئی پکڑ بھی نہ سکا اس کی بیٹی گھسے میں آ گئی اس نے کہا یہ تو بیعد بھی ہے اس نے گستاکی کی ہے یہاں کے سردار کے ساتھ چلو کوئی بات نہیں تھوک کو ساف کرو میں ابھی اسے اپنے عمل سے جانور بنا دیتی ہوں لیکن جیسے ہی اس کا تھوک ساف کرنے کے لیے رمال پکڑا اور پنڈت کی جہر سے نیلی ہی ٹانگ سے تھوک ساف کرنے لگا تو وہ حیران ہوتے ہوئے رک گیا اس نے انگلی سے تھوک کے دسے پر اچھی طرح مل دیا تو اس کی بیٹی کہنے لگی آپ کیا کر رہے ہیں اس دیوانے نے میرے باپ کی ٹانگ پر تھوک دیا ہے اور آپ اسے تھوک کو ساف کر رہے ہیں مل رہے ہیں اس نے ہاتھ کے اسالے سے پنڈت کی بیٹی کو روک دیا اور کہا کہ ایک منٹ جیسے ہی اس تھوک کو پنڈت کی ٹانگ پر ملا گیا جہر کا اثر فوری طور پر ختم ہو گیا تو وہ ٹانگ جو کٹنے کے قابل تھی وہ اب پہلے حالت پر آ گئی تھی پوری ٹانگ جو اب نیلی ہو چکی تھی وہ اب اصل رنگ پر آ گئی تھی آہستہ آہستہ پنڈت ہوش میں آنے لگا جیسے ہی پنڈت ہوش میں آیا تو اس فقیر کے تھوک کے کس سے پتہ چلا اس نے کہا ارے بھائی وہ تو ہمارا مسیحہ ہے تم لوگوں نے اسے دیوانہ کہا اس کو بیجت کیا وہ تکر یہاں سے کیسے گائب ہو جائے گا ارے جاؤ جاؤ اسے لے کر آؤ اس نے تو ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے ہم اس کے احسان کا مطلب ضرور چکائیں گے پنڈت کے کہنے پر اس کے سارے درواری اسی بقت اسی فقیر کو دھوڑنے نکل دھوڑنے نکل گئے چاروں طرف پھائل گئے کہیں بھی اس دربیس کو نہ دیکھا پھر جب جنگل میں داخل ہوئے تو وہاں ایک درخت کی نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا وہ اس دربیس کو دیکھ رہے تھے کہ ایک کیا کر رہا ہے ایک کس طرح کی عبادت کر رہا ہے ہم لوگ تو اپنے بھوتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور یہ تو نہ جانے کس کو یاد کر رہا ہے ہر پنڈت کا ہم فوری طور پر درویس کو پکڑا گیا اور پنڈت کے سامنے پیس کیا گیا پنڈت نے کہا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں سب سے پہلے تو گستاکی کی معافی چاہتا ہوں کہ میرے لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا لیکن آپ کی وجہ سے میں آج جنڈا ہوں ہم گناہگاروں کی آنکھیں آپ کو پہچان نہیں سکیں میں آپ سے معافی چاہتا ہوں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ عام میری طرف سے قیمتی پوشاک یعنی لباس اور اے عربی گھوڑا قبول کیجئے فقیر نے مسکرا کر پنڈت کی طرف دیکھا اور بولا اے گھوڑا اور لباس بہت قیمتی ہے میں اے لباس پہن کر میں گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو کیا اچھا لگوں گا پنڈت نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں گھوڑے کے ساتھ ساتھ دیے جائیں گے یعنی نوکر چاہ کر بھی آپ کو دیے جائیں گے درخواست بولا اچھا اتنا مال اور دولت اور ملاجموں کے ساتھ میں اپنی راست سبحہ میں کیا اکیلا رہوں گا پنڈت بولا حضور اب پریسان نہ ہوں یہ میری بیٹی ہے آپ کے سامنے ہے بیٹی بیٹی سے اپنے باپ بیٹی اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی کہ میرا باپ کیا کہنے والا ہے اس نے کہا میری بیٹی جس کو آپ نے ابھی دیکھ لیا ہے اس کی سادھی آپ سے کر دی جائے گی اور ایک سرط ہے کہ آپ کو کچھ بھی میں دے رہا ہوں جو کچھ بھی میں دے رہا ہوں اس کے لیے آپ کو اپنا مجھب چھوڑنا پڑے گا میرے ہاتھ ملاجموں نے آپ کو اوالت کرتے ہوئے دیکھا ہے اور جہاں تک ہماری معلومات ہے ہم تو بطن کے آگے سلزہ کرتے ہیں ہم اپنی ان مورتیوں کی عوالت کرتے ہیں اور جس کو آپ سلزہ کر رہے تھے وہ تو آپ کا خدا ہے نہ میرا مطلب ہے کہ آپ مسلمان ہیں نہ اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اے سب کچھ لے لیں اپنے مجھب کو چھوڑ دیں کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں فقیر نے کہا کہ مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ مجھے سب کچھ دے رہے ہیں اور آپ نے مجھے یہ دعا بھی دی ہے کہ میری بہت سی اولادیں ہوں کہ آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلے مجھے بتائیے کہ اگر ان بچوں میں سے کسی بچے کو خدا ناہستہ خدا ناہستہ کچھ ہو جاتا ہے تو پھر رونا کس کو پڑے گا پندر نے جواب دیا حجور اگر ایسا کچھ ہوا تو دھوڑا تو پھر آپ کو ہی پڑے گا درویس مسکان پر بولے اگر یہ سارا میں لے کر مجھے رونا پڑے گا اور ایک قیمتی لباس بیٹی اور یہ آلیسان گھر اپنے پاس ہی رکھیں میں بہت خوش ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں اگر یہ تمام نعمتے لے کر مجھے اپنا مجھب چھوڑنا پڑے تو میں اپنی جان دے کر بھی اپنے مجھب کو نہیں چھوڑوں گا جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے تو کیا اس رب کے دین کو چھوڑ کر میں آپ کے پاس چلا آؤں گا صرف ان چند پیسوں کے لیے دنیا کی چیزوں کے لیے مجھے تو آخرت کی جندگی چاہیے اور اے سب نعمتی تو مجھے بہاں مل ہی جائیں گی اس لیے میں اپنی درویسی میں بہت خوش ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے بس وہ مقصد پورا ہو جائے اس نے کہا کہ کیا مقصد ہے آپ کا فقیر فقیر نے کہا کہ یہاں کے مسلمان پر بہت ہی جنم ہو رہا ہے بس انہیں کے لیے مسیحہ بن کر آیا ہوں یہ کہہ کر وہ جانے لگا پندر درویس کو رکھ جانے کو کہنے لگا کہ میں نے مال دے کر آج مایا تم کو ہر طرح سے جانچ لیا تم اپنے مجھب کو چھوڑنے پر راجی نہ ہو اگر تم یہی کرنے آئے ہو تو کیا تمہیں کسی بات کا در نہیں ہے کیا تم نہیں جانتے ہو کہ ہم کتنے طاقتور ہیں اور ہماری بیٹی اپنے عمل میں اتنی ماہر ہے کہ تمہیں یہاں کھڑے کھڑے جنگلی جانور بنا سکتی ہے فقیر نے کہا اس نے جانور تو بہت سے کمجول لوگوں کو بنایا ہے اس کو کہو کہ مجھے جانور بنا کے دکھائے تو پھر میں اس کا جادو مانوں گا اس سے پہلے کہ پندر اپنی بیٹی کو مسورہ دیتا کہ چوتھی بیٹی اس پر بار کرو اللہ والے نے جادو گرمی پر ایک مری تو وہ اسی وقت ایک بڑی سی چھپکلی بن گئی وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی وہ چھپکلی اتنی بڑی تھی کہ وہاں پر جتنے انسان کھڑے تھے ان سب سے اونچا قد اس کا تھا اللہ والے کے پاس وہ آنے لگی آہستہ آہستہ اپنا جہر اگلنا ہی چاہتی تھی وہ جانتے تھی کہ وہ کیا کرنے والی ہے اسی وقت انہوں نے اس کے موہ پر تھوک دیا تھوک تو ہی تھوکنے کی ہی دیر تھی کہ وہ جلنے لگی وہ وہ تھوک تیجاب تھا جس سے اس کا آدھا چہرہ جل گیا اس کا چہرہ جل کر کالا ہو گیا قریب تھا کہ پورا جسم جل کر ختم ہو جائے اور پندت بھارتا ہوا آیا اور ان کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ حضرت اس گستاکی کے لیے مجھے معاف کر دیجئے میں نے سچ میں آپ کو بہت کمجور سمجھا اور آپ کو آپ کے مجھب سے ہٹانا چاہا اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی تو میں سچ کہتا ہوں کہ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں اے پوری بستی مسلمان ہو جائے گی فقیر نے کہا کہ ہم کسی کو جبردستی اپنے دین میں سامل ہونے کیلئے مجبور نہیں کرتے بلکہ تم لوگ ہمارے مسلمان بھائیوں پر جو جلم کرتے ہو ہم اس جلم کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہمارے دین میں جبردستی نہیں ہے اگر تمہاری بیٹی انسان بن کر صدر جاتی ہے تو اس کو اس کی اصل حالت میں لانے کے لیے میں خود اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا پندت کہنے لگا ہاں ہاں میری بیٹی اپنی اصل حالت میں آئے گی تو وہ کسی پر بھی کوئی جلم نہیں کرے گی بلکہ اس کے لیے دل سے معافی چاہتا ہوں جو کچھ میری بیٹی نے آپ کے ساتھ کیا ہے آئندہ اے کوئی کالا جادو اور کوئی بھی ایسا گندہ عمل نہیں کرے گی اور کسی بھی مسلمان پر کوئی سکتی نہیں کرے گی بس آپ اس کو دوبارہ سے انسان بنا دیں اللہ والے نے اس چھکنی پر فوق ماری تو وہ انسان بن گئی فقیر کے قدموں سے پٹ گئی اور کہا مجھے معاف کر دیجئے میں نے آپ کو بہت کمجور سمجھا آپ جب یہاں رہے آپ میرے لیے ایک فقیر انسان تھے اپنے لباس اور حلیہ سے مجھے ایک دیوانہ فقیر لگ رہے تھے میرے باپ کی ٹانگ کا جہر آپ نے ہٹایا اس کے باوجود میں آپ کی جان کی دوسمن بن گئی اور میں چاہتی تھی کہ میں آپ سے بدلہ لوں مگر مجھے تو خود مل گیا وہ کہنے لگی کہ آج میں اپنے باپ کے ساتھ آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہیں چاہتی ہوں اور یہ بادہ کرتی ہوں اور آئندہ اس بستی میں کوئی بھی کافر مسلمان کو نہیں ستاؤں گی بلکہ سب آپس میں ملزل کر بھائی بھائی بن کر رہیں گے اور سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے تو یوں ایک اللہ والے کے ہاتھوں پر ایک بندے اور اس کی بیٹی نے اسلام کو قبول کیا اور پھر پندت نے اللہ والے سے اپنی بیٹے کی سادھی کر دی اور اسی بستی میں عمل و امن قائم ہو گیا کل تک جو لوگ جرور کرتے تھے آج وہ لوگ اچھائی کا پیکر بن گئے تھے ایک اللہ والے کی کرامات سے سبحان اللہ پیار دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں تب تک کے لئے اتنے خیال رکھیں اللہ حافظ